تو کسی دوست نے کہا یہ بڑا کون ہے تو اس نے کہا یہ دہات میں ہمارا ملازم ہے باباب ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے ہماری حاکر کتنے دکھ سہے میں کہتا ہوں بھائی تم بہت بڑے علامہ ہو مفتی ہو پیر ہو سیاسدان ہو سرمایہ دار ہو جب باباب کے پاس جاؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو ان کے قدموں میں جاؤ تو وہیں پچیس سالہ پرانا ببلو بن جایا کرو وہ پیار سے جو تمہیں ماں تیرا اببہ پپو کہتا تو وہ بن کے جایا کرو لیکن ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بڑے بن کے جاتے ہیں امام عاظم کتنا قاداور شخص ہے یاد شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے ماں کہا دی بیٹا میں نے فلاں مسئلہ بوڑے علم سے پوچھنا ہے تو سواری تیار کرو امام عاظم یہ تو نہیں کہتے کہ ماں آپ سوال کرو جواب ملے گا دلائل کی امبار لگاؤں گا تشفی ہوئی تو ٹھیک نہیں تو چلے جائیں گے یہ بھی نہیں کہتے ماں وہ گو کے عمر میں بڑے ہیں علم اور علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے وہ خود مجھ سے اصلاح جاتے ہیں ان کے پاس جانے سے توقیر کم ہوگی کوئی بحث نہیں کوئی الجھاؤ نہیں کوئی دلائل نہیں بولے بالے بن جاتے سواری تیار کرتے ماں کو بٹھاتے نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پہ چلے جاتے اچھا وہ عالم دیکھ کر کے شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم آپ سوال آپ کی والدہ کرتی جواب نہ آتا تو امام عاظم آہستہ آواز میں اس کا جواب بتاتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کرتے ان کے پاس بڑا بن کے نہ جاؤ یار چھوٹے بن کے جاؤ اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گے ورنہ پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ لے رہے گا اور جنہوں نے ماباب کو عزت دی تقریم دی ان بچوں کے نام تذکرے پیغام آج بھی زندہ ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف مو کرتے ہیں کمیز کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور ارشاد فرما دے انی لآجیدو ریحر رحمان مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے وہاں کون تھا یار وہاں حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے لیکن انہوں نے خیرت تابعین کا لکب آیا ہے یہ عزاز ملا کیسے ماتھی ان کی آنکھوں سے نابینہ تھی پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا خدمت روک لیتی ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی عویس ملے نہ تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا ہے پتا چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں حضرت باعزید مستامی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے تصوف کے دس بڑے اماموں میں ایک امام ہے ایک دن والدہ کو کہا ماں اپنے حق ماف کر دو اللہ کو رازی کرنا ہے حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا بلکہ یہ شوق کہ میں نے رب کو رازی کرنا ہے ماں سابرہ تھی کہا بیٹا شوق سے جاؤ فرما دے میں جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی فرما دے بارہ سال مستام کے جنگلوں میں میں دھوڑتا رہا فرما دے ایک دن میں سفر میں تھا تم سرے را میرا گھر آیا جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلو فرما دے سردیوں کی ٹھٹھرتی راتے دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی کہ با یزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو یہ وقت ان کے آرام کا ہے فرما دے یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی یہ کسی ہمسائے کی آواز نہیں تھی یہ اپنے ہی ضمیر کی آواز تھی فرما دے ساری رات اس احساس نے روک لیا کہ ماں مرضی سے بیدار ہوگی قدم چون کے منزل کی طرف بڑھوں گا فرما دے ساری رات کھڑا رہا دروازے کے پاس تحجد کا وقت ہوا ماں بیدار ہوئی نالی سے پانی باہر آیا جان گیا کہ ماں بیدار ہوگی کہتے دستک دی اندر سے آواز آتی بیٹے با یزید ٹھہروں میں آ رہی بارہ سال بعد بیٹا آیا اور ماں دستک کے انداز سے جان گی آنے والا غیر نہیں میرا پتر با یزید آ گیا ہے دروازہ کھولا فرما دے ماں نے حالت میری دیکھی تن پہ پیرہن پھٹا ہے ایڑیاں بھی پھٹی ہیں داری میں راہ کٹی ہے ماں نے دیکھا کلہجہ پسی جایا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا مالک میں نے با یزید کو تیری راہوں میں بیجا تھا اور تُو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا با یزید کہتے ہیں واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور براکموں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی آپ فرما دے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈونڈ رہا ہوں تُو تو میری ماں کے پاس رہتا ہے جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے میں نے ابن کسیر میں ایک واقعہ پڑھے یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے ایک بڑا چار بیٹے رکھتا تھا اور جو سب سے چھوٹا تھا اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا بڑا بیماری کی وجہ سے چار پائی پہ آکے لگ گیا بولو براز چار پائی پہ کہ امتحان اولاد کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بڑاپے میں آجئے اور پھر یہ سب سے بڑا امتحان کے ساتھ بیماری سے وہ مسئلہ بن جائے اولاد والدین سے اتنی دیر تک رابطے میں رہتی جتنی دیر تک اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن جب اولاد کمانے کے قابل ہو جائے پارپور سے نکالے تو پھر ماں باپ بیکاری بن جاتے ہیں ان کی زندگی بڑی تلق ہو جاتی ہے تو اب بڑا چار پائی پہ ہے چھوٹا بیٹا سعادت مند تھا اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا اس نے کہا والد بیمار ہے خدمت کی ضرورت ہے انہیں اور عجیب سا فیصلہ ہے اگر باپ کی خدمت میں کروں وراصل سے مجھے کچھ نہیں ملے گا اور اگر آپ کرو تو آپ کو نہیں ملے گا کتنا آسان کام ہے یہ کہیں سے آپ نے سنے کہ بچوں نے کسی بھائی نے کسی بیٹے نے کہا ہو کہ ابو دے تو میرے حصے کی زمین لے لو ہم نے کہیں نہیں سنا لیکن وہ بڑا سعادت مند تھا نام بھی تو ہے نا بھائیوں اس کا تینوں بھائیوں نے نظریں ملائی دولت کے بھوکے دولت لے اڑے اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے بوڑے باپ کی خدمت کروں تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی اور جب دنیا سے جانے لگا تو باپ کے لوگوں پہ یہ کرمات تھے کہ بیٹا میں راضی ہوں میرے رسول فرما دے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی ہمارے دیاتوں میں ہمارے جب بوڑے راضی ہوتے تو محبت میں ایک جملہ بولتے ہیں اور میں کہا تو اپنی زندگی میں کہلوا کے جائیے گا یقین جانو مرنے تک نشہ نہیں اترے گا ہمارے بوڑے راضی ہوں تو ایک جملہ بولتے ہیں جا پتر تے انہوں صدی خیرہ نہیں ہاں پھر صدی خیرہ ہوتی ہیں وہ بوڑا دنیا سے گیا کہ اس پہ راضی تھا اپنے بیٹے پہ غربت کی لکیر پہ کھڑا شخص جس کی کل کائنات کل کمائی اس کا باپ تھا اور اس نے خدمت کر کے اپنا حق ادا کیا تو پھر اللہ کا کرم دیکھی ایک شب سویا کہ ایک اللہ والا خواب میں ملا بیٹا فلاں شجر کے نیچے ایک سو درم پڑا ہے اٹھاؤ لے آؤ سوال کرتا ہے کیا اس میں برکت ہے کہاں برکت نہیں ہے کیونکہ کسرت اور ہے برکت اور ہے فرما دے دوسرے دن وہ مجھے پھر ملے کہتے بیٹا وہاں دس درم پڑے ہیں کہاں برکت کہاں نہیں ہے تیسرے دن ملے کہاں ایک درم ہے کہاں برکت کہاں ہاں اس میں برکت ہے کہتے میں نے درم اٹھایا بازار گیا وہاں ایک دکان دار آواز دے رہا تھا ایک درم میں دو مچھلیاں درم دیا مچھلیاں گھر لیا پیٹ چاکیے ان سے دو قیمتی موتی لکھ لیں ایک موتی لے کے بازار آیا بھلا زمانہ تھا سنار نے کہاں پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا اتنا قیمتی ہے نیاوے بات بادشاہ وقت تک پہنچی اس نے جواہری بنائی ایک موتی کی قیمت کیا تہپائی دس ہزار درم بیس ہزار بچیس ہزار نئی بھائی ایک موتی کی قیمت تیس خچر ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے سونا گھر لے گیا بادشاہ پہ بلاتا ہے کہاں اور قیمتی موتی کہاں اسی مایار کا ہے قیمت کہاں آپ ریڈ ڈبل ہو گیا ساٹھ خچر سونا لاد کے لے گیا یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص کو ٹھہرا کون جوانوں جس نے اپنے بڑے باپ کی اوہ یہ دولت اس ہب کچھ نہیں ہوتی یار یہ ٹکے اس ہب کچھ نہیں ماں باپ بہت بڑی دولت ہے لیکن اس دولت کی قدر ہم نے بڑاپے میں دیکھی ہے رسوا ہوتے اس دولت کو دیکھا بچمند کی لڑائی ہوتی ہے ماں میری ہے باں میرا ہے کاش کہ یہ بڑاپے میں بھی ہوتی لیکن جب بڑاپا آتا ہے نا اس بڑی دولت کی قدریں ہم نے دیکھی ہے اولاد وراست پہ جگڑی بھائی بھائی نے ایک انچ پہ بھائی کا گھلا کاٹ دیا ایسے بھی بھائی صفاق ہے نا بھائی جگڑے وراست پہ لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے ہر کوئی نظرین چھوڑاتا ہے کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے کوئی کہتا میرے بچے زیادہ ہیں کوئی کہتا میرے خرچے زیادہ ہیں اور کچھ نلائف تو کہتا ہے بھوڑا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے انتظار کرو اس دن کا بھائی مقافات عمل ہے آج اپنے ماں باپ کو دھکوں کے لیے دیہاتوں میں چھوڑ کے شہروں کا رخ کرنے والوں دو کنال کا مکار بنا کے خود ایشی کرنے والوں وہ وقت دور نہیں جن بچوں جن شہزادوں کی خاطر اپنے بڑے ماں باپ کو دھکے دے کے آپ نے شہروں کا رک کیا اور انہیں پیکاری بنا دیا وہ صدقہ و خیرات کھانے پر مجبور ہوئے وہ وقت آئے گا کہ وہی بچی آپ کو گھر سے نکال کے اسی جگہ پہ لاکے کھڑا کریں گے جس جگہ پہ آپ نے اپنے ماں باپ کو کھڑا کیا آج وقت نہیں ہے آپ کے پاس والدین کے لیے اور آپ کے پاس چار پائی کے لیے ایک جگہ نہیں ہے ماں کو دینے کے لیے دو وقت کا کھانا نہیں ہے میرا گھر چھوٹا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں اور پانچ بھائی تھے یار تم ایک جیسا کھانا ملا ایک جیسا لباس ملا چھت ملی تمہارے سٹیٹس کا بھی خیار رکھا تمہاری ماں سے تمہارے باپ نے یہ مشورت نہیں کیا کہ تین کو دار العمام میں چھوڑ آتے دو کی اچھی خدمت کر لیتے ایک جیسی خدمت کی اور آج ان کی باری آئی آج خدمت کی ضرورت تھی تو ہر بیٹا نظریں چلاتا ہے ان کی قدر کرو اور ان کی زندگی میں کرو نہیں کرو گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا میرے رسول فرما دے اللہ انبیوکم بی اکبر القبائر صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نظر عرز کی آقا ارشاد فرمائی فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا و قول الزور جھوٹی گواہی دینا بڑے گناہوں میں ایک گناہ باباپ کی نافرمانی ہے ترمزی کی روایت ابو حریرہ راوی باب الفتن میں یہ روایت موجود ہے آقا فرما دے جب میری امت میں پندرہ بری خصلتیں آ جائیں گی ریحن ہم راؤ امت انتظار کرے سرخ آنڈیوں کا وزلزلہ تن زلزلوں کا انہیں زمین میں تنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے پندرہ بری خصلتیں کون کون سی ہیں عزت تخزل فیعو دو علن فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوک نہ شروع کر دے گا والامانت مغنمن جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑاپ کر جائے گا والزکاة مغنمن مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے واتولی ملغیر الدین علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے وآتا رجل عمرتہو آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے وآکہ امہو ماں کے نافرمان ہو جائیں گے وآدن صدیقہو دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے وآکسہ آباہو باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے وآشوری بطل خمور شراب عام ہوں گی اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا پھر کیا ہوگا جوان سرخ آنیاں چلیں گی پھر کیا ہوگا زلزلے آئیں گے پھر کیا ہوگا زمین میں دنسا دیا جائے گا پھر کیا ہوگا آسمان سے یالہ باری ہوگی کب جوانوں جب ماں باپ دکھی ہو جائیں گے کب جوانوں جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالہ ہو جائیں گے پھر رحمتِ خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی اور پھر ناراض کی کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوگئے کبھی جھٹکے لگیں گے کبھی زمین میں کھینچ کے لے جائے گا ایک صحابی حضور سے رس کرتے ہیں آقا قیامت کب آئے گی کوئی نشانی ارشاد فرما دے تو میرے نبی فرما دے جب ماں زلیل ہو جائے گی اور یہ کھر کھر کی کہانی ہے جوان آج ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالہ میرے ایک ملنے والے مجھے ملے میں نے اترا چہرہ دیکھا میں نے کہا بہن خریت پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے کچھ آنسو تھمیں تو میں نے کہا کچھ بتائیں گے تو فرما دی آج بیٹے نے موہ پہ تھپڑ مارا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھتی ہے قریب تھا کہ پھٹ جاتا میری دوبارہ ملاقات ہوگی ایک ہفتے بعد میں نے پھر دیکھا آپ دیتا میں نے کہا ظالم نے پھر مارا کہا اس نے کچھ نہیں کہا تیری باتوں نے دکھی کر دیا میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا وہ کہا دی میں نے یہ تیری باتیں سوشل ویڈیا پہ سنی بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے اور میرا دل ڈوبنے لگا مجھے خوف آنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور تیری ماں تیرے لیے زندگی کی بھیک مانگتی ہے فرمایا جب ماں زلیل ہو جائے گی تو پھر رحمتِ خداوندی روٹ جائے گی قیامت آ جائے گی یہ دوست کو دیکھ کر باہے پھیلائیں گے باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا وفاؤں کی ریت نبائے گا تین تین چار چار دن جہاں چاہے گا وہ لے جائے گا بوڑی ماں بوڑا باپ کہہ رہا ہوگا پروائی نہیں کریں گے کیا آج اس دور سے میں اور آپ گزرنی رہے کیا ماں باپ ہمارے روئیوں سے نالا نہیں کیا ماں باپ ہمارے روئیوں سے دکھی نہیں ہوگے پہلے ماں باپ ڈرتے تھے بچے ناراض ہوگے گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے بچے ناراض ہوگے کھانا نہیں کھائیں گے یہ ڈر تھا ماں باپ کا اب یہ ڈر نہیں رہا اب زالی بچے اٹروں سے لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں اب ماں باپ کا ڈر یہ ہے کہ کہیں مو پہ تھپڑ نہ مارتے ہیں آج کہتے ہیں بھونکتی ہے تو ماں اور یہ باپ کو بھی ہم کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو ہاتھ میں رہو ہماری زندگی جینے دو عذاب بنائے ہماری زندگی کو جہنم بنائے یہ بیٹے کہتے ہیں کس کو کہتے ہو یار جس نے ساری زندگی تمہارے نام لگائی دھر دھر کے دھکے کھائے تمہیں کہاں سے لا کے کہاں کھڑا کیا تمہاری خاطر اس نے اپنی نیند قربان کی اپنے جذبات کی قربانی دی آج تم اتنے بڑے ہوگے کہ زبان اتنی ماں باپ کے آگے چلنے لگی فرمائے ان کے سامنے اف بھی نہ کرو فرمائے ان کے سامنے انچی سانس بھی نہ لو ان کے سامنے اس طرح رہا کرو جس طرح سرکش غلام دوڑا ہوا پکڑا جائے تو مالک کے سامنے ہو تو اس طرح جس طرح اس کی حالت ہوتی ہے تم ماں باپ کے سامنے اس طرح رہو لیکن آج ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد سے قدر کرو بھائی ان کی مجھے ایک صاحب نے کال کی جو روبی پنجاب سے اس کا تعلق تھا وہ کہتے مولانا سوال ہے ایک مشفرہ ہے میں نے کہا بولیے جی وہ کہتے میری والدہ جوانی میں بیوہ ہو یہ رویہ بتانے لگا ہو وہ کہتے جوانی میں ماں بیوہ ہو گئی اور میں اکینا بھائی کوئی بہن بھائی نہیں ماں نے زندگی میرے نام لگا دی بڑی محنس سے مجھے پالا ہے میں اس پاتھ کا اطراف کرتا ہوں وہ کہتے اب میں شادی شدہ ہوں اور گھر میں نو ساس کا جگڑا رہتے ہیں اس میں وہ کہتے جو میں دیکھتا ہوں اس میں میری ماں کی غلطی ہے اب میں کیا کروں میں نے کہا کرنا کیا دارگوز ہے بڑے ہیں عزت کرو اسے بھی سمجھاؤ بڑا پہ ازمائش ہے نا میں کہتے تیرا کوئی اور بھائی نہیں کہ میں مشورہ دوں اس کے پاس چلی گئے تو وہ مجھے کہتا میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے میں نے کہا کیا آیا جی وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاہ نہ کر دوں میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہے وہ کہتا تقریبا پچپن یا ساٹھ سال میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی جب سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا اور آج تُو اپنی عیشیوں کے لیے ماں کو گھر سے نکالنے چاہتے یہ رویہ ہے اولاد کے عرش کا رحمان نراز ہوگا اگر یہ دنیا سے روٹ کے گئے زندگی سے آپ راستہ مانگو گے زندگی آپ کو کبھی راستہ نہیں دے گی آج کہتا نا مرنا چینا ختم ہے ماں باپ سے کتنے نلائک بچے ایسے پانچ پانچ سال ہوگے ماں باپ سے نراز ہوگے چلے گے باپ کو دیکھے رستہ بدل لیتے ہیں کبھی یاد نہیں آئی موڑے باپ کی انگلی پکڑ کے چلنا جس نے سکھایا زندگی کے گر دیئے آج وہ اچھا نہیں لگتا آج اس کی بہتی اچھی نہیں لگتی اللہ نراز ہو جائے گا یار یہ بہت بڑی دولت ہے یقین جانو میرے رسول فرما دے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے اور پھر عمل رسول اللہ کر کے بھی دکھاتے مسلح پہ کھڑے ہیں تا حد نظر اصحاب ہیں آنکھوں میں آنسو آگئے یہ مکی دور نہیں یہ مدنی دور ہے یہاں آداب کی آیتیں اتر گئیں یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں بائی جان جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا خوش حالی آئی تو انسان آرزو کرتے کاش کے میرے ماں باپ ہوتے میرے سر پہ عزت کی دستار دیکھتے میرے ایک دوست نے گاڑی لی میں نے مبارک بات دی تو آنکھیں چھلک پڑی میں نے کہا یہ خوشی کی آنسو ہے یا ماضی کی تلخیہ تو وہ کہتا ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پر بٹھا کے ہسپیٹل لے جاتا وہ کہتا ماں کو گاڑی پر بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہاتھ میں ہو گاڑا آج سب کچھ ہے ماں نہیں ہے یار انسان کو اپنا زمانہ یاد آتا ہے غربت کا کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے ایک وقت کا ہوتا تھا ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا آج دستر خان بیانوا اقسام کے کھانے پھانے کاش وہ ہوتے کبھی کچھا گھر تھا چھت بھی ٹبک دی تھی ایک ہی کمرہ تھا چھے بھائی تھے آج اللہ نے جو ہے وہ دو کنال کا گھر دیا ہے کاش وہ ہوتے تو وہ یہ خوبصورت گھر بھی دیکھتے کبھی پاس سائیکل نہیں تھا جہازوں کا سفر ہے کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا آج پوری دنیا میں شہرت ہے دھونٹا نہیں بندان کو یہ یاد نہیں آتے بڑا یاد آتے بڑا تڑپاتے میرے نہیں ہیں اس مجمع میں کسی کی ماں نہیں ہوگی کسی کا باپ نہیں ہوگا اور خوش نصیب ایسے جن کے پاس یہ دولوں دولتے ہیں اگر ہیں تو وہ تو قدر کریں جن کی نہیں ہیں وہ تو دعا ہی کر سکتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے انسان ڈھونڈتا یاد کاش وہ ہوتے تو ان کی خدمت کرتے میرے رسول کی ماں کب بچھلی تھی جوانو حضور کی عمر چھ سال تھی اب وہ نامی ایک چھوٹی سی بستی ہے یہاں سیدہ آمینہ آ کر کے رک گئی یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے یہ تقریبا کھڑے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مقام بدر سے پچاسی ہے اور سیدہ آمینہ وہاں آکے رک گئی آپ کو بخار نے آگے لیا اور آپ جانگی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا وقت رخصد امی ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پنچا دینا اور پھر حضور کو پاس بلا لیا ادھر بچمنے کی مسومیت پیشانی میں نبوت کا نور ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے دو ایک باتے کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی فرما دی بیٹا فرمایے بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے فرمایے بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی فضاء میں بکھر گئے حضور ماں سے لپٹ کے روئے پھر ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی کمر بنائی اس پہ آنسوں کا چھڑکاؤ کیا جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے رسول پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں امی ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آگئے پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے فرمادی دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں امی ایمن کی جان نکل گئی حضور کو سینے سے لگا لیا آقا فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے آج مسلے پہ کھڑے ہیں ماں کی یاد آئی صحابہ کو کلام کیا فرمایا کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی میں تمہیں نمازِ عشاء پڑھا رہا ہوتا ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آجاتا وہ مسجدِ نبوی کے دروازے پہ آکے کہتی ابنی محمد بیٹے محمد میری بات سنو حضور فرما دے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنو کتنی بڑی دولت ہے یاد ان کی قدر کرو نہیں آئیں گے دوبارہ بائی جان مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو جوان ہو گئے ہو شادی شدہ ہو مصروف ہو گئے ہو کاروبار ہیں بچے ہیں جہاں چار پانچ گھنڈے بیوی بچوں کے لیے ہیں کیا وہاں ایک گھنڈہ اپنے ماں باپ کے لیے آپ مختص نہیں کرسکتے یار ان کے پاس بیٹھا کرو ان کے پاؤں دبایا کرو ان سے گپشپ لگایا کرو ان سے مشورہ مانگا کرو آپ پڑے لکھے زیادہ ہو سکتے ہیں تجربات ان کے زیادہ ہیں مشاہدات ان کے زیادہ ہیں ان کے پاس بیٹھو کے تو زندگی کے گھر نصیب ہوگی کم از کم روزانہ کا یار ایک گھنڈہ اپنے ماں باپ کو دیا کرو تمہاری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے تو تمہارا انتظار کر دے ساری زندگی کما کے تمہیں دیا ہے تمہیں بڑا کیا ہے آج انہیں ضرورت ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے نظریں چلا کے چلے جاتے ہو اور بعض بچوں کو دھوکہ لگا ہے وہ کہتے ہیں شاید کہ ہم ہفتے بعد یا پندرہ دن بعد پانچ سو ہزار دیتے ہیں اس لیے ہماری راہوں میں بیٹھے نئی بھوکے آپ کے پانچ سو ہزار کے زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ خرچ بھی آپ پہ کیا ہوتا ہے انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی یار انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ٹائم دیا کرو یار ان کے لئے تحائف لیا کرو کبھی پھول لیا کرو کبھی کپڑے لیا کرو موسم کی کچھ چادر لیا کرو انہیں باہر گمانے پھرانے لے جایا کرو پرانے یاروں سے ملانے لے جایا کرو ان کے دوست بنجو ان کے ہمراض بنجو یہ نہیں مریں گے مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی جب اولاد رخ پھیر لیتی ہے تو یہ بوڑے مر جاتے ہیں یار اور ان کی قدر نہ کی تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا بہت بڑی دولت ہے اگر آپ کے پاس ہے تو قدر کیجئے نہیں ہے تو پھر اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے لیکن زندگی میں ان کی قدر کرو گے تو عرش کا رحمان آپ کو اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ آپ اسے سمیٹ ہی نہیں سکو گے بہت بڑی دولت ہے اور آخر پہ ایک دو بات ہے گفتگو سمیٹ لیتے ہیں دیکھیں اس مجمع میں کس جس نہ میرے والدین نہیں ہے اس مجمع میں کسی کی ماں نہیں کسی کو باپ نہیں دل تو مچن تیار ہوتے تو ان کی خدمت کرتے کسی نے واسب علی واسب سے کہا تھا کہ ماں باپ نہ ہو تو بندہ ان کے ساتھ حسن سنو کرنا چاہے کہ وہ قبروں میں آسودہ رہے کوئی عمل ہے تو واسب علی واسب فرما دیں کہ ماں باپ نانہ ہو پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں فرما ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو دیکھیں اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے کچھ بھائی غریب ہوں گے کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی آپ نے غریب بھائی کی کفالت لے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا امیر بھائی کے دسترخان بے انواؤ اقسام کے کھانے پھا لوٹیں واقعی بات جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیں جاتے ہیں روڑی پہ پھینک دیتے ہیں لیکن اس کی دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہے اسے پتہ اس کی کبھی دھیاڑی لگتی کبھی نہیں لگتی بچوں کے رونے کی آواز بھی سنتا ہے لیکن اس بھائی کو شرم نہیں آتی کہ میں کروڑ پتی ہوں اور میرا بھائی ایک مزدور ہے کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی غریب بھائی کو سٹینڈ کر دیں میں اس شخص کو جانتا ہوں جو پانچ فیکٹریوں کا مالک ہے اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے بتیجے بھی گالیے دے لیتے ہوں گے کتنا ہی اچھا تھا کہ بھائی بھائی کو سٹینڈ کر دیں لیکن ہم اپنے بھائی کو اپنے برابر بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی تقسیم ہے بھائی مت سمجھو کہ وہ نکھٹو ہے وہ محنت نہیں کرتا وہ بھی بیچارہ صبح نکلتا ہے آٹھ گھنٹے بزدوری کر کے آتا ہے تمہارے نصیم میں پانچ ہزار وہ پانچ سو لے کے آتا ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں کہ تم بڑے جو نہ وہ دانے بینے اوپڑے لکھے ہو بے وکوفان دے نوکر بیکھے دانش مند زیانے بھائی جان یہ اللہ کی تقسیم ہے کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو معاشرے سے دکھ کم کرو یار تمہارا سکا بھائی غریب ہے غربت کی زندگی پش رہا ہے تم کیسے سپاک بھائی ہو کیا اپنے بھائی کا خیال ہی نہیں لکھتے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور تیرے پاس بھاری نہیں آتی کپڑے پہننے کی اپنے بھائی کو سٹینڈ کر دو میں کہوں گا اس مجھ میں اگر کوئی بھائی امیر ہے اور اس کی بہن غریب ہے تو وہ اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے لیکن غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں تو یہ جرت کیسے ہوئی اقاد دے اپنی تو تو میری بیٹی کو دو وقت کا کھانا نہیں دے سکتی رازق تو ہے بہنے ولی بنا دیتی ہیں جوانوں بہنے ماں کا روپ ہوتی ہیں ساری زندگی بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے اٹھے رہتے ہیں لیکن ماں باپ مر جائے نا دنیا سے چلے جائیں تو یہ چھے چھے مہینے ہمارے گھروں میں نا نا آئے ہمیں ان کی کبھی یاد بھی نہیں آئی باپ آپ ہوتے تھے نا تو پندرہ دن بعد اداس ہو جاتے تھے دمات سے کہتے ہیں پتر میری بیٹی کو ملا دیں چھوڑ جا واپس ہم چھوڑ جائیں گے وہ پندرہ دن بعد اداس ہوتے تھے یہ کیسا سفاق کھانے چھے مہینے ہوگے گھر میں بہن نہیں آئی اسے کبھی یاد ہی نہیں آئی یہ تو بیچاری ہیں سال بعد چھٹیاں گزارنے آگے نا تو بھائی کے ٹیور دے کے نا دو دن بعد واپس سے لی جاتی بچوں کو بہانہ جی مجھے کام فیس لیے واپس آگئی یہ بہنیں اچھی نہیں لگتی لیکن ہوتی بڑی اچھی ہے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھ دیں بول صاحب بہن توفہ دے تو لے لینا چاہیے کتاب لیتے ہو توفہ کپڑے توفہ دیتی ہے اپنے حصے کی زمین دے جاتی ہے تمہیں ایک اسے یہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی غریب ہے میں حصہ لے لوں گی اس کے پلے اس کو کیا بچے گا وہ اپنا حق دے جاتی ہے اچھا کوئی بہن اور بعض بہنوں کو یہ بھی ڈھار ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنا حق مانگ لیا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درست سکھا کے جائے گا پھوپی نمونی لانا مر گیا تو اس کو میرا موہ بھی نہ دکھا کیا قصور ہے اس کو اس نے اپنے حق کی تو مانگیا شریعت نے اس کا حق رکھا ہے اپنے بچوں کو پھوپوں کا بھی پیار سکھاؤ میرا سوال ہے بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے پھوپوں کا کیوں نہیں ہوتا رشتوں کی قدریں اچھی باتیں سکھاتے ہو خالہ کا پیار آنا چاہیے پھوپوں کا کیوں نہیں آتا پھوپی کیوں بری لگتی ہے میرے بچوں کی عادت ہے میری بہنیں آتی تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے ہیں یہ عادت سکھانا پڑتا ہے یہ عزت دینی پڑتی ہے اپنی بہنوں سے رابطے میں رہو بہنیں ولی بنا دیتی ہیں یہ بری نہیں ہوتی بری لگتی ضرور ہے لیکن بھائیوں کے حق میں بری نہیں ہوتی یہ ماں کا روپ ہوتی ہے اگر بہنیں نراز ہیں تو جاؤ ان سے معذرت کرلو اگر بہنیں نہیں آتی تو ان کے پاس جایا کرو انہیں اپنے پاس بلایا کرو انہیں چھے چھے کھانے کھلایا کرو انہیں تحائف دیا کرو آپ نے دیکھا ہے بہن کو جو بھائی سے پانچ سو ہزار ملتا ہے اور بہنیں جب گھر آئے تو انہیں خالی آتنا موڑا کرو بہنوں کی جھولیاں بھر کے بیجا کرو یہ میرے محمد کی سنت ہے یہ میرے قریم آقا کی سنت ہے بہنوں کی جھولیاں بھر نہیں بہنیں بہن کو پانچ سو ہزار بھائی سے ملے تو وہ اپنے سسرار میں جا کرو بتاتی میرے بھائی نے مجھے دیئے وہ خامد بھی کہتا ہے میں تو تجھے پانچ پانچ ہزار دیں اپنے رشتوں کو عزت دھو اپنے کمزور رشتوں کو اٹھاؤ انہیں عزت والی جگہ پر بٹھاؤ کسی نے کہا تھا نا کہ تُو کروڑ پتی کیسے بنا تو اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا اللہ نے مجھے کروڑ پتی کیا آپ نیچے والوں کو اوپر لاؤ اللہ آپ کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے گا آخری بات گفتگو سبیٹ لیتے ہو میں نے ایک بہت بڑا مذہبی سکالر اس کی بات سیدھی دل کو لگی وہ کہا تھا میرے پاس ایک شخص آیا اس کو بلیڈ کینسر تھا زندگی موت سے لڑ رہا تھا اس نے کہا مجھے کوئی راستہ دو یار پوچھا کہاں سے کہاں لہور سے آبائی شہر پوچھا کہاں فیصلہ باد کہاں وہاں کو تیرے رشتے ہیں عزیز رشتے کہاں ہاں وہاں چچا ٹائے ہیں مالی پوزیشن پوچھی کہاں وہ سب غریب ہیں اگلی بات سنیے کہاں کتنی دیر ہوگی ان سے ملاقات کیے ہوئے وہ کہتا ہے بیس سال ہوگی غریب رشتے دار بھی نہیں نہ ہوتا غریب تو کال کر دےنا تو ہم سمجھے شاید کرز مانگنے کے لئے کیا وہ پیارا سمجھ دے کہ یہ میرا کچھ لگتا ہے اور نہیں یار وہ اتنے بھی چھوٹے نہیں غریب بڑے بڑے خوددار ہوتے ہیں یار وہ اپنی عزتیں نفس کو نہیں مجرور ہونے دیتے لیکن یہ دولت کا خمار ہی ایسا ہے کادی اتنا بڑا ہے اور وہ سمجھ دے یہ سارے زمانے ہی مطلبی ہے وہ تو رشتے دار سمجھ کے عزت دے رہا ہے کال کر رہا ہے لیکن کال نہیں اٹینڈ کرتا ہے کہیں گرز نہ مانگ لے کہاں بیس سال ہوگے نہیں ملا کہاں جاؤں ملو جا کے ان سے بیس دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ یہ جو دولت کا خمار چڑھے دا اور گرتن میں جو اکڑ آئی ہے یہ باہر نکالو کہاں بیس دن لوگوں میں گزار کے آنا ہے کرنا کیا ہے کہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کہاں ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آؤ جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو کسی کو ٹریکٹر لے دینا کسی کا ہلٹ ہی کروا دینا کسی کا ٹیولٹ ہی وہ کہاں جو ہو سکتا ہے کرو بیس دن بعد واپس آیا کہاں دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلیٹ کینسر نہیں تھا بائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں اور دعائیں کروایا نہ کرو یار دعائیں لیا کرو کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز آئے یا اللہ انہوں شفاہ دے دے میرے رسول فرما دے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو یہ صلح رحمی دیا کرو تمہاری صلح رحمی کی سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی دکھی غریب بہن بائی ہیں اور اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ قبروں میں اسودہ ہوں تو پھر اپنے ان غریب رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا شروع کر دو اشفاق احمد کہا کر دے کون سا پلے سے دینا ہے اللہ کے دیئے سے دینا ہے دینے والا مزاج بناو دینے والے کنگال نہیں ہوتے اللہ عزیزم کی والدہ جو پچھلے دنوں جدا ہوگی بیٹوں سے بڑی دو لد چلی گئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بچوں کو سبر عطا فرمائے جو ماں نے زندگی میں وعدے کیے تھے اللہ بچوں کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں ایک اعلان سمات سمالے ہمارے گجرہ والا میں سالانہ مصطفی اجتماع ہوتا ہے اس میں روایت انشاءاللہ اس سال آٹھ مارچ بروزی دوار صبح دس مجھے سے لے کر نمازِ اثر تک یہ پروگرام جاری رہے گا تلاوتنات مصطفی مبلغین کے خطابات بہت عظیم پیرزادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب امیرِ الہ ادارت المصطفی آپ خطاب فرمائیں گے بہت شاندار پروگرام ہوتا ہے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے حضرت کی شخصیت پوری دنیا متعرف ہے اور ان کی وجہ شہرت اخلاص للہیت اور بینیازی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت کام لیا اور نوجوان نسل کو راہی بکشی تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نور و نگہ سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لاکر عبدی سعادتوں کے حق دار بنیے گا ہمارے یہاں سرگودہ سے کافلہ انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا کاشف رضا مصطفی صاحب یہ ہمارے سینئر مبلغ ہیں آپ کے سرگودہ میں آئے ہیں تو اگر دوست جانا چاہے تو ان سے رابطہ ضرور کیجئے گا یہاں سے گاڑیوں کے انتظام ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں